السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ملچہ نمبر 1 کلاس 5 سبجیکت سائنس چپٹر نمبر 5 فورسز اینڈ مشینز سب سے پہلے ہم چپٹر نمبر 5 کے انیشل جو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو چپٹر کا نیم ہے فورسز اینڈ مشینز اس کے مطلق آپ کو تھوڑا سا بات آ رہتی ہیں اس کے بعد ہم چپٹروں کو فردہ دیکھیں گے فورس اکثر جب ہم ورک کرتے ہیں بائسکل سلاتو بے آپ ورک کرتے ہیں یا ڈور اوپن کرتے ہیں یا پروز کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ فورس کو اپلائے کرتے ہیں ہماری روز بڑا زندگی میں بہت ساری ایسی ایکسیمپلز ہیں جو فورس سے ریلیوینٹ ہے فورس کیا کرتی ہے ہمیں کام کرنے میں مدد درتی ہے اور مشینز اور مشین بہت ساری ایسی مشینز ہیں جو ہمارے ورک کو ایزی کر دیتی ہیں ہمارے کام کو ایزی نیس کے ہی طرف لے جاتی ہیں کسی بھی چیز کو موک کرنے کے لئے یا تو آپ اسے کھینچتے ہیں یا دھکیلتے ہیں اب پوش اور پول وہ کھینچنا اور دھکیلنا اس قرارڈ آپ فورس وہ فورس ہوتی ہے ٹائپس او فورس چپٹر کے اندر جو ٹائپس او فورس بتائی گئی ہیں وہ دو بتائی گئی ہیں جنہیں ہم آج ڈسکس کریں گے فرس بانیز فرکشن اور سیکنڈ بانیز گریوٹیشنل فورس گریوٹی گریوٹیشنل فورس کو گریوٹی بھی کرتے ہیں فرکشن فرکشن is basically a resistance مزاحمد اپوزیشن فورس بھی کرتے ہیں جسے گریوٹیشنل فورس جو سیکنڈ مینشن ہے وہ آپ کی بک کے اندر وہ اسی کا دوسرا نام گریوٹی بھی ہے یہ وہ فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے جو ارث اپنی طرف چیزوں کو کھینز دی ہے ابھی جس کے متعلق ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے وہ فرکشن کریں گے اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم گریوٹی کو ڈسکس کریں گے فرکشن اب فورس وہ فورس جو آزتا گہ دے اور سٹوپ اور روک دے تک چیزوں کو روک کرنے سے چیزوں کو حرکت کرنے سے یہ وہ فورس ہوتی ہے جو چیزوں کو حرکت کرنے سے سٹوپ کر دیتی ہے موومنٹ کو روک دیتی ہے اکسر آپ جب فوٹبول پلے کر رہے ہوتے ہیں یا بول کے ساتھ گراؤنڈ پے کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کی بول ریول کرتے کرتے رکھ جاتی ہے وہ force of friction کی وجہ سے stop ہو جاتی ہے یا roads پہ یا outside areas پہ جب آپ دیکھتے ہیں vehicles وغیرہ car جب ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بریک اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی جو vehicles ہوتی ہیں وہ stop کر دیتی تو وہ کیونکہ tides اور ground کے درمیان force of friction موجود ہوتی ہیں اس لیے وہ جو moving objects ہوتے ہیں وہ stops ہو جاتے ہیں جو next two main points ہیں جو آپ کو اس بک کی اندر بھی mention ہے اور دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کن surfaces پہ friction زیادہ ہوتی ہے اور کن surfaces کی friction کام ہوتی ہے friction is less on the smooth surfaces جو smooth surfaces ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو friction کم phase کرنی پڑتی ہے جبکہ جو rough surfaces ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو friction زیادہ phase کرنی پڑتی ہے سمود surfaces پہ جو friction کی force ہوتی ہے اس کی جو ہوتی ہے آپ کو وہاں پہ کم phase کرنی پڑتی ہے اور rough surfaces پہ زیادہ phase کرنی پڑتی ہے ہواں پہ زیادہ ہوتی ہے Water resistance اگر آپ کو عکش نوبر سے کچھ ہوتی ہے اور ایک فورس ہے جو کچھ آپ کی اکورتی ہے اور آپ کو کچھ پڑتی ہے جو سمود کرنی پڑتی ہے جو کچھ پڑتی ہے پیجز نمبر 57 یہاں پہ میں آپ کی بک کے تھو جو ریڈنگ میں نے ابھی مین پوائنٹس آپ کو بتائیا ہوں یہاں پہ بھی منشن ہے سب سے پہلے اس پاراغراف کے اندر فورس کے مطلق بتایا گیا ہے جب ہم کام کرتے ہیں ہمیں فورس کی ضرورت ہوتی ہے پیپر پہ لکھتے ہوئے ضرورت ہوتی ہے ڈور کھولتے ہوئے ضرورت ہوتی ہے بائسیکل پیڈل ہاں بائسیکل سلاتے ہوئے ہمیں فورس کو استعمال کرتے ہیں اس پاراغراف کے اندر آپ فورس کو اچھی طرح جان لیں گے اسی کے نیچے جو فرس ٹائر میں نے بتائی ہے فورس کی وہ فرکشن بتائی تھی یہاں بھی اس کی ڈیفینیشن میں نے مارک کی ہوئی ہے اپورس بسلوز جاؤن اینڈ سٹوپس دہ ٹھنگز فرم موڈنگ اسی فورس کا سیکنگ نیم فرکشنل فورس بھی ہے آپ اسے فرکشنل فورس بھی کہہ سکتے ہیں اور فرکشن بھی کہہ سکتے ہیں پاس نمبر فکٹیئیئیٹ پر ان ٹو فِائنٹس کے اندر ان ٹو پاراغراف کے اندر ان ابجیکس کے مطلق بتائی گیا ہے جو اوز کرتے ہیں انکریسنس اوپ فرکشن رvakنس اف تا سیفیس استعمال کرسان سفیس کی رفنس بھی فرکشن کو بڑھا راتی ہے نو سیفیس سے پھرکس سمودھ کوئی بھی مکمل طور پر سمودھ نہیں ہوتی ہے A surface that appears smooth جو ہمیں smooth نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی roughness موجود ہوتی ہے Some materials are deformed D-shaped D-shaped کہتے ہیں کسی کی original shape کو تبدیل کر دینا Make formness شکل بگارنا Under pressure جب ہم کچھ materials کو pressure یا course apply کرتے ہیں تو ان کی shape change ہو جاتی ہے اپلکل اسی diagram کے اندر دیکھیں Deformed materials also cause friction یہ friction بھی cause کرتے ہیں So roughness of these surfaces کسی surface کی roughness اور deformation دونوں امن are the causes to increase friction friction کو increase کرنے کی بجا بنتے ہیں یہاں پہ آپ کی جو two points two main self-made short question first one is water resistance and the second self-made short question air resistance جو میں نے آپ کو تھوڑے پہلے بھی بتایا ہے یہاں سے آپ mark کر لیتے گا اپنے یہ short question کی definition سب سے پہلے ہیں define water resistance water resistance کے مطلب ہی بتائیں تو آپ یہاں سے بتائیں گے water resistance is a force یہ وہ force ہے which laws the objects moving through air moving through water جب وہ پانی کے ذریعے object move کر رہی ہوتے ہیں تو اس طرح انہیں جو force phase کرنے پڑتی ہے جو resistance کی force انہیں phase کرنے پڑتی ہے water resistance ہے اور air resistance وہ force ہے جب object air کے move کر رہی ہوتے ہیں through air move کر رہی ہوتے ہیں تو اس عمل کے دوران انہیں جس resistance کی force کو phase کرنا ہوتا ہے وہ air resistance کہہ داتی ہے یہ آپ کی home assignment ہے exercise کے اندر آپ کا قوصہ ہے exercise question قوصہ number 5.3 define وہاں پہ آپ کے two definitions پوچھی دیں گے friction and lever ابھی ہم نے صرف friction کو بڑھا اس لئے ہم friction کی definition پڑھیں گے friction کی definition میں نے آپ کو ابھی ماں کا حبی گروہ دی ہے دکھا بھی دی ہے اس کے علاوے explain بھی کی ہے page number 57 اس کا انہیں منشن ہے آپ ور سے دے کے اور friction تک آپ نے یہ ماں کر لینا اور یاد کر لینا پلس ہم نے آج جو ریڈنگ کی ہے page number 57 اور 58 آپ نے اس کو گوھل تھو کرنا اور اچھے سے read کرنا ہے اس کے علاوہ 2nd drum کے جو notes آپ کے school میں آپ کے ابھی libel ہیں جنہیں آپ پر چیز کریں گے تو وہاں بھی آپ کے اس کو سن کے آن سے mention ہے friction a force which slows down and stops the things from moving is called frictional force or friction آپ کے notes بھی یہ آن سے mention ہے امید ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اچھے سے go through کیجئے اللہ فز بھی ایمان اللہ ہے